موسیقی بہت آسان وشے ساتھ کے ساتھ بہت مشکل بھی وشے ہم آج شروع کریں گے اسی میں مطلب بسیکلی ہم کیا پڑھنا چاہتے ہیں بھائی ہم پڑھنا چاہتے ہیں motion under gravity کیا پڑھنا چاہتے ہیں motion under gravity اس ٹاپک کا ایک بہت وشے اس تھان ہے سبھی entrance exams میں cbsc میں اسکول کے exams میں بھی مطلب یہ بہت اچھے weightage یہ رکھتا ہے اور اس پہ بہت اچھے سوال آتے ہیں تو ہم لوگ پڑھنا چاہتے ہیں motion under gravity اس کی کچھ جھلک آپ لوگوں نے 9th class میں دیکھئے ہم اسی جھلک کو ایک اگلے level تک لے کر کے جائیں گے اسی چیز کو اگلے level تک لے کر کے جائیں گے پہلے شروعات کریں گے اس چیز سے جو چیز آپ لوگوں نے پڑھ رکھی ہے آؤ جیسے مان لو یہ میرے پاس ایک کوئی building ہے اور میں یہ کہوں یہ ground ہے بھائی ٹھیک ہے building ہے اور building کے ساتھ یہ ground ہے میں اگر یہ کہوں کہ اس building کی جو height ہے وہ کیا ہے h میں یہ کہوں کہ اس building کی height کیا ہے h کی کوئی value لے لیں چلو کوئی value لے لیتے ہیں مان لو چلو دس میٹر لے لیتے ہیں height ہے کتنا میٹر دس میٹر ہم نے یہاں پہ ایک ball ball building سے بڑی ہو گئی خیر کوئی بات نہیں ایک ball رکھ دی ball کا mass مان لیتے ہیں پانچ کلو ball کا mass کیا مان لیتے ہیں پانچ کلو ہم نے ball کو اوپر سے چھوڑ دیا یہاں پہ u برابر zero ہے ہم نے بس drop کیا جب u برابر zero ہوتا ہے تو اس condition میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ball ہے یہ کیا کی گئی ہے drop کی گئی ہے کیا کی گئی ہے drop کی گئی ہے اب ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بتاؤ یہ ball سب سے پہلی بات کتنے سمیں میں زمین پر پہنچے گی یہ ball کتنے سمیں میں زمین پر پہنچے گی سب سے پہلا سوال ہوا یہ ہم بہتی آرام سے بہتی شانتی سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں ہم یہاں پہ نیوٹن انکل کی جو second equation ہے motion کی ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں second equation کیا رہتی ہے motion کی کہ s برابر ut plus half at تی کا بھئی یہی رہتی ہے بھئی ارے بھئی s برابر ut plus half 80 u کیا دیا ہے سر آپ کو zero اب یہی پہ motion under gravity کام آتا ہے یہ تم کو 9th class میں پڑھایا ہوگا تمہارے master new کہ جب بھی کوئی body اوپر سے نیچے گرے گی تو اس کی acceleration کیا لیں گے pre knowledge ہے 9th کی یہ سوال کون بنے گا کروڑ پتی 10 کروڑ کے لئے آئے گا acceleration کی value جب بھی کسی body کو اوپر سے نیچے پھینکیں گے اس کی acceleration کی value لیں جائے گی plus g کیا لیں جائے گی g acceleration due to gravity g کیا acceleration due to وہ acceleration جو gravity impart کرتی ہے ہر body پہ تو gravity ہر body کو پکڑ کے کہا کھیچے گی نیچے اس کی value کتنی ہوتی ہے ویسے تو 9.8 ہوتی ہے but ہم سرلطہ کے لئے کیا لے لیتے ہیں اسی کو 10 10 meter per second square تو s کی جگہ ہم رکھ دیں height height 10 meter برابر half into acceleration کی جگہ رکھ دیں بھئی into میں سمی کا square 10 میں 10 کیا آیا under root second t برابر کیا آیا under root second تو root second میں یہ body اوپر سے کہا جائے گی نیچے اب جرہ feel کرنے والی بات ہے feel کرنے والی بات ہے اور feel کرنے والی بات یہ ہے کہ اگر اس body کا mass 5 kilo کی جگہ 10 kilo ہوتا تو آپ دھیان سے دیکھیں t پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ دیکھ لیجے ایک جام پھل آپ کے سامنے ہے کیا اس پوری equation میں کہیں mass آیا کیونکہ mass نہیں آیا تو سمی پہ کوئی فرق اس کا ارتھ یہ ہوا کہ میں اگر اپنے گھر کی چھت پہ چڑ جاؤ اور ایک بہت بھاری انسان کو لے لوں چراغ ایسا ایک بہت ہلکے انسان کو لے لوں ایک بہت بھاری ایک بہت دونوں کو ایک ساتھ چھوڑ دوں تو تمہارا دماغ تم سے یہ ضرور کہے گا کہ بھاری والا پہلے نیچے پہنچے گا ہو گا نہیں ایسا دونوں ایک ساتھ نیچے پہنچیں گے یقین نہ ہو تو آج اپنے گھر کی چھت سے چھلانگ لگا کے دیں لیکن اس بات کے لیے میں کوئی جمہداری نہیں لیتا نہ میں جمہداری لیتا نہ انسٹیٹیوٹ جمہداری لیتا آپ کے ہاتھ پہ ٹوٹیں اس کے جمہدار آپ نہیں تو ایک کام کرنا ایک تربوج لے لینا اور ایک آم لے لینا اور دونوں کو ایک ساتھ چھوڑ دینا اوپر سے اور پھر اچھا یہ دیکھ لینا نیچے کوئی نہ ہو سالک خود کو سیف کر لیا پتہ چلا تربوج کسی کھوپڑی پھوڑ دی بندہ مر گیا گڑ مرے گا تو نہیں کیا پتہ باولہ ہو جائے پھر وہ تمہیں ساری جندگی کیا کرے گا پریشان مر جانے سے ٹینشن نہیں ہے تم بھی سوچ سر کیسی بات کر رہے ہیں بتاؤ مار دیا بندے کو وہ ٹینشن نہیں ہے لیکن observe کیا کروگے کہ دونوں سیم سمئے میں کہاں پہنچیں گے ہاں نہ بولو بات سمجھ میں آئی یہ بات نائن کلاس میں بھی سکھائی جاتی ہے یہ بات نائن کلاس میں بھی لیکن صحیح ثابت تم لوگ شاید feel نہیں کر پاتے ہاں اب اس میں ایک چیز تم بھول گئے سمجھ لو بات کو یار جب body یہاں سے یہاں گرے گی تو بیچ میں بیچ میں کیا ہے ایر اب ہو سکتا ہے تم میں سے کسی کے دماغ میں بات آ رہی ہو سر میں ادھر سے تربوج پہلے جائے گا کاغج ہوا میں لٹک جائے گا آپ کا صدعان غلط نہیں ہوا کاغج اتنا ہلکا ہے کہ یہ ہوا جو ہے اسے گرنے سے روک دے رہی ہے اگر ہوا نہ ہو اگر ہوا اور پھر یہاں سے کاغج فینک اور تربوج فینک دونوں سیم ٹائم میں نہیں چاہیں گے دونوں سیم ٹائم میں نہیں چاہیں گے ایر کی ریجسٹنس ہوتی ہے جسے ہم نیگلیکٹ کر دیتے ہیں لیکن وہ نیگلیکٹ کرنے لائک ہوتی نہیں ہے جب body کا mass زیادہ ہوتا ہے تو ہم اسے نیگلیکٹ کر دیتے ہیں لیکن جب body کا mass بہت کم ہوتا ہے تو اس کو نیگلیکٹ ہم لوگ نہیں کر سکتے بات سمجھ میں آئی اس لئے daily life میں کاغج والا experiment کیا ہو جائے گا fail ارے نہیں آیا اب اس کو پہلے اتارو اب تو پوچھ کیا کر بھئی وہ تھوڑا سا جلدی چلا جائے گا لیکن پھر بھی وہ حل کر آئے گا اس پہ air کی resistance لگے گی کر کے دیکھو نا دادہ گھر جا کے experiment try کرو physics experimental چیز ہے بھائی کیا کہہ ہمارے institute سے کود ہوگے نیچے نہیں یہاں سے نہیں اپنے گھر سے چھلانگ مارو ہو گیا بھئی آنا بولو بہت بڑی ہے نا اور کچھ چیز بات کریں گے ہم لوگ آؤ اب اسی میں تھوڑا سا بال کی خال نکال اگ تو ایسی سیچویشن ہے پھر اوپر سے نیچے ڈراؤپ کر رہے ہیں پھر اوپر پھینکیں گے اوپر مجھائے گا رکھ جا بیٹا تیرے کوئی پھینکوں گا دیکھ چلو اب کیا کام کرو دیکھو یہ بیلڈنگ ہے سیم سیچویشن لے رہے ہیں ہم لوگ ہم نے کوئی یہ کی ہے body consider کر لی بھائی mass consider کرنے کی ضرورت ہے انہیں اب body نے اوپر سے نیچے گرنا شروع کیا سمجھ بات کو body نے اوپر سے نیچے گرنا شروع کیا ہم نے یہ مان لیا ایک سیکنڈ دو سیکنڈ تین سیکنڈ اور چار سیکنڈ سننا بات کو بہت اچھا result آئے گا بہت یاد رکھنے والا result آئے گا پھر بعد میں بتاؤں گا یہ کیا ہے مان لے یہاں سے یہاں تک body نے آنے میں ایک سیکنڈ لیا اور یہاں سے یہاں تک پھر ایک سیکنڈ پھر ایک سیکنڈ اور پھر کتہ لیا مطلب total body نے چار سیکنڈ کا سمیں لیا اور body چار سیکنڈ میں کہا آگئی زمین پر آگئی اب سمجھ بات کو اگر میں کہوں کہ یہاں سے یہاں تک کی جو دوری ہے وہ x1 کتنی دوری ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ x1 کی value نکال میں کس کی value نکال x1 کی value نکال تو second equation of motion لگاؤں گا کیونکہ body کو drop کیا جا رہا ہے تو u کیا ہے 0 کیونکہ body کو drop کیا جا رہا ہے تو u کیا دو تو اس کو physics میں technically free fall بولتے ہیں کیا بولتے ہیں بھائی free fall اس کو بولا جاتا ہے x1 اگر ہم لوگ نکال دھیان سے دیکھنا تو x1 برابر ہوگا by ut جمع half 80 square u to 0 ہے تو x1 برابر half a کی جگہ 10 into 1 2 5 جا x1 برابر کیا 5 کتنی ہوئی بھائی 5 میٹر صحیح مال لو یہاں سے لے کر کے یہاں تک کی دوری میں مال لو x2 کیا مال لو یہ دوری کیا مال لو اور x2 پتہ لگاؤں تو اب یہ بار بار تو لگنے کی ضرورت نہیں ہے تو میں مال لو میں ut 0 ہو جائے گا ہر بار تو x2 برابر کیا ہو جائے گا half into g کی جگہ سمیں 2 second کیونکہ یہاں سے یہاں تک total time کتنا ہو گیا 2 تو t کی جگہ 2 کا تو x2 برابر آیا half into 10 into 4 تو 2 دونی x2 کتنا آیا 20 میٹر x2 کتنا آ گیا بھائی بات سمجھ میں آئی x2 کتنا آ گیا 20 میٹر اب مال لو تو یہاں سے یہاں تک کی دوری میں x3 لے لوں اور ہم x3 کی value بتا کروں تو x3 ہم لوگوں کا کیا ہوگا half into 10 into میں 3 کا square تو x3 برابر کتنا ہو جائے گا 2 5 جا 10 3 3 9 5 جا آرے ہاں نہ بولو یار صحیح ہے اور یہاں سے لے کر کے یہاں تک کی دوری کو اگر میں مال x4 تو x4 کی value بولو کیا نکلے گی half into 10 into 4 کا square کتنا ہو جائے گا 64 4 4 64 oh sorry 16 oh sorry sorry ہم گلتی پڑھیں 2 5 10 x4 کتنا آگیا 80 meter x4 کتنا آگیا 80 meter بولو صحیح اب دیکھ یہ دوری x1 x1 کے ساتھ ساتھ اس کو ہم مال لیں s1 کیا مال لیں اس دوری کو کیا مال لیں s2 اس کو کیا مال لیں s3 اس کو کیا مال لیں oh ساباس ادھر دیکھیں گے s1 کتنا s2 بولو دیان سے سوچ کے بولو s2 بولو 15 کیوں 15 کیونکہ یہاں سے یہاں تک کی دوری 20 20 میں سے 5 گھٹا دوں تو s2 آ جائے گا کتنا آیا 15 اب بہت بڑی s3 بولو 25 آئے گا بھائی x3 کتنا یہ پورا 45 15 جمع 15 جمع 5 20 45 minus 20 25 آئے ہاں نا بولو s4 بولو 5 کتنا سہی ہے کیا calculation پکی ہے کیا دھیان سے دیکھ s1 ratio s2 ratio s3 ratio s4 1 ratio 3 ratio 5 ratio 7 آگے بھی چلتا جا ratio 9 11 13 15 بات سمجھ آئی s1 اگر 1 ہے تو s2 کتنا ہوگا 3 s3 کتنا ہوگا 5 5 5 5 15 5 25 5 35 35 اس کو کہتے ہیں galileo's law of odd numbers اس کو کیا کہتے ہیں galileo's law of odd numbers کہ جب کبھی بھی کوئی بوڈی free fall کر رہی ہوگی جب کبھی بھی کوئی بوڈی free fall کر رہی ہوگی اور اگر time interval برابر برابر لے لیں تو جو دوری وہ تیہ کرے گی وہ odd number کے ریشیو میں ہوگی کس کے ریشیو میں ہوگی odd number 5 سوال نیٹ میں صرف اسی سے آ رکھے ہیں یہی concept ہے یہی basic ہے کتنے سوال ٹھیک ہے total کتنے سوال کوئی تو physics نہیں آتی ہے نیٹ کے اندر ایسی physics نہیں آتی افلاتون وہ بات دوسری ہے نیٹ والوں کو physics لگتی افلاتون ہے لیکن آتی افلاتون physics نہیں ہے نیٹ میں تو اس کو بولا جاتا ہے galileo's law of god galileo's law of god اتار میں نے پوری ایک ایک بات ان ڈیٹیل میں بتا دی کیسے نکالا میرے کو تو result یاد تھا تمہیں result بھی یاد ہو چاہیے لیکھو لیکھو چلا سوال ایانی تیروہ لیکن ایانی دوسر benchmarks if the distance covered by a body during last 2 seconds of its free fall of its free fall is 40 meter is 40 meter comma calculate the height calculate the height of the tower calculate the height of the tower from which from which body has fallen question mark karo sabas aray chirkuto idher dhekho bhaaghi ki sari chieze raha jayengi idher dhek 45 आखरी आखरी 2 seconds में कितनी दूरी ते करी ये देखियो 4 seconds की दूरी तो मैंने यही बना रखी है S3 कितना आया था S2 कितना आया था Jodio कितना आया तो ये यहां से गिरी होगी ना ये फॉल हुआ ये इतनी उची building है अभी भी नहीं समझाया अभी भी नहीं समझाया कह रहा है आखरी 2 seconds में कितनी दूरी ते करी तो building की height बता ये ही तो पूचा तुमसे आखरी 2 seconds में 40 कब होगी इस case में तो हो रही है अरे ये पहली second ये दूसरी second और ये आखरी 2 seconds ये रही आखरी 2 seconds में कितनी दूरी ते करी तो building की height किती हुई 45 अरे यार अरे वोई तो सवाल था भाई बस तुम्हें language में अटका दिया तुम सोचते रहे के समय की value कहां 2 रखें कैसे 2 रखें जो उत्तर आए तो building की height किती हा गई अगर वो ये देता कि आखरी 2 seconds में दूरी ते करी है 60 मीटर तो फिर building की height क्या होती फिर ये पूरा ये पूरी height फिर आखरी 2 seconds ये हो जाती ना चिर्कुटो अरे यार मुझे लगानी तुम्हें आया आई बात समझ में कैसे किया कुछ solve नहीं करना था कुछ भी नहीं solve करना था केवली ये case अपने दिमाग में क्या रखना था set रखना था और question का उत्तर महज 10 seconds में दिया जा सकता था तो ये हो गया सवाल तो building की height किती हो गई 40 अगर direct करना चाहते हो दुबारा करना चाहते हो समय की value एक 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 सेकंड लेना शुरू कर दो पहली second में 5 निकलेगी दूसरी second में 25 और 15 और 3 में 25 तो आखरी 2 second अगर आखरी वाली मान लो के तो 40 हो जाएगी और building की height फिरकिती हो जाएगी वापस से 45 उसने क्या बोला आखरी 2 second आखरी 2 second of its fall तो मतलब time interval क्या है same ये बात तुमको सवाल से decode करनी पड़ेगी और वो तुम्हें बच्चे की तरह लिखके नहीं देगा ऐसा है भहिया समय बराबर चला है तुम्हें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा आओ जरा अब ये तो एक case हुआ देखो समझो मेरी बात को जिसमें हमने building से drop कराया building से क्या कराया ये ही सवाल एक एक minute में एक prototype दिखाऊंगा करवाऊंगा नहीं अभी बाद में कराऊंगा पहले case कराऊंगा सारे ये ही सवाल वो नल के उपर भी दे सकता है तुम समझें नहीं तुम समझें यहीं नहीं आओ देखो इधर से बनाएंगे नल अंदल से पानी किराएंगे बून बून करके जैसे इंदुस्तान में आता है पानी जल ही जीवन है सेम सवाल सवाल एकदम सेम है करा हर बून्द एक बून्द के गिरने में और अगली बून्द के गिरने में एक सेगिंड का अंतर है एक सेगिंड का तो बताओ جب پہلی بوند جمین کو ٹچ کرے گی تو دوسری بوند کا ڈسپلیزمنٹ کیا ہوگا سوال تو وہی ہے ارے بوند بھی تو فری فال کر رہی ہے بوند کو کون پکڑ کے کھینچ رہا ہے گریویٹی اور ٹائم بھی اس نے کیا دے دیا برابر ٹائم بھی کیا دے دیا دل پہ مطلوب میں کروا ہوں گا اس سوال کو آگے ٹھیک ہے تم لوگ کیا ایسا لگیا اٹیکس آ جائے گا اسے دیکھتے ابھی دل پہ مطلوب ڈاٹا کے ساتھ کروا ہوں گا میں پہلے ایک بار سارے کیس کروا دوں اب یہ تو پہلا کیس ہوا جب بلڈنگ سے بوڈی کو کیا کیا ڈروپ دوسرا کیس ٹچو لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال u velocity سے کرتے ہیں نا پھر لوگ جمین کا ٹڑے گی ٹھینکتے ہیں نا تو کیسا path بناتی ہے ball ٹک 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 ٹ ایسے ہی تو جائے گی ایسے ہی تو جائے گی یہ ہو گئی ball کی maximum height کیا ہو گئی h formula یاد رکھیں گے u square by 2g u square by u square by 2g پہلی بار دوسری بار یہاں تک پہنچنے کا سمیں t بولو بولو اب یہ تو پڑھے ہو نائنٹ میں چھوڑو u by g کتا ہوگا سمیں u by g یہاں جمین پر آنے کا سمیں to u by g جمین پر واپس آنے کا سمیں to u by اگر دھیان لگاؤ گے سوچو گے تو پتا چلے گا اوپر جانے کا سمیں بھی u by g اور واپس آنے کا سمیں بھی u by برابر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اوپر جانے کا سمیں u by g واپس آنے کا سمیں u by g اس لیے total سمیں کتنا ہوا to u by g مجھے لگانی تمہیں آیا ارے بھئی یہاں نہ بولو یہ تو یاد کری لوگے یار اب ایک اور بات یہ تو فورمولا لگ لوگے جو جمین سے پھینکا گیا اس میں تو کوئی دکت والی بات ہے ہی نہیں ٹھیک ہے ایک کونسپٹ اب دیکھو نائنٹھ کلاس میں کیا پڑھاتے ہیں یاد نہیں ہے تمہیں یہ کہ کیا پڑھایا تھا لیکن میں پھر بھی کوڑھلیٹ کر رہا ہوں نائنٹھ کلاس میں کیا پڑھاتے ہیں تمہیں تمہارے ماسٹر ہونے ماسٹر ہونے پڑھایا ہوگا ان سے جا کے پوچھنا اگر تمہیں ملیں کبھی سکول میں وہ ایک بات بتاتے ہیں کہ جب کسی باڈی کو نیچے سے اوپر فینکتے ہیں نیچے سے اوپر فینکتے ہیں تو acceleration لیتے ہیں minus g ٹھیک ہے minus g لیتے ہیں کیونکہ جمین پکڑ کے کھینچتی ہے باڈی اچھا جب اوپر سے نیچے پھینکتے ہیں تو acceleration لیتے ہیں plus g ہا ہا جمین پکڑ کے کھین یہ غلط ہے ایسا کرنا غلط ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے acceleration gravity کی وجہ سے ہمیشہ ہوگی minus g کارن ہے اس کا آپ سمجھو جب آپ نے ball کو ایسے اوپر فینکا u ball کو اوپر فینک دیا سمجھنا بات ball کہاں جا رہی ہے gravity سے پکڑ کے کھین کھین نیچے تو g کی direction کدھر ہوگی نیچے g تو ابھی u کا کیا کر رہی ہے g نیچے کی طرف ہے سنی میری بات کو بہت دیان سے وہ جو concept بتایا جاتا ہے نا کہ اوپر جائے تو minus g نیچے آئے تو plus g وہ آسان سوالوں میں تو لگتا ہے ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے مجھے بڑا مجھا آتا ان سے سوال کرنے میں لیکن جب complicated سوال آتے ہیں تو وہ concept نہیں لگتا ٹھیک ہے اب جب یہ body اوپر پہنچ گئی اور اوپر سے واپس کہا آ رہی ہے نیچے تو جی تو ابھی بھی کس طرف ہے تم سوچ کے دیکھو جب اس نے اپنی direction بدلی ہی نہیں یہ تو پہلے بھی نیچے تھا اور ابھی بھی تو تم نے اس کا sign کیسے بدل دیا تو قائدے میں تم اس کا sign نہیں بدل سکتے اب میں تم اس کا case سمجھاتا ہوں کیسے تمہارے یہ بات سمجھ میں آگئی کیا نہیں سمجھ آیا کیوں آیا کا منس اوپر تیری force سے جا رہا ہے gravity سے نہیں تُو نے force لگائی ball اوپر گیا ایک acceleration کس طرف ہے نیچے کی طرف gravity کہاں کھینچ رہی ہے نیچے تو تم نے یہاں پہ جی کو کیا لے لیا minus تم کہہ رہے یہاں پہ جی کو کیا ہوئی نہیں جی تو پہلے بھی نیچے تھا اور جی ابھی بھی نیچے ہی تو ہے یہ ہی تو سکھا رہا ہوں کہ غلط concept ہے صحیح concept سے کیسے سوال ہوں گے یہ funda یہاں تک تو لگ ہوئے بہت اچھا لگا ان سوالوں تک اوپر جاتے time plus g lے lے sorry minor g لے لیا نیچے آتے time کیا لے لیا plus g اب دیکھ کہاں fail ہو جائے گا دیان سے سمجھ تقنیق مان لے اب یہ building ہے یہ کیا ہے زمین building اور زمین یہاں پہ رکھی گئی ایک ball انتر سمجھ نا اب میں نے ball کو یہاں سے اوپر اس میں اور اس میں انتر سمجھ آ رہا ہے ہاں یہاں تو بلکل ground سے فینکا اور یہاں کس سے فینکا height سے فینکا یہاں کس سے فینکا height فینکا height سے فینکا مان لوں میں height مان لی h height کیا مان لی bhai h اب examiner تم سے پوچھے گا اب بتا یہ کتی دیر میں نیچے آئے گا یہاں ground پہ واپس کتی دیر میں آئے گا اب تُو اگر اپنا concept اس پہ نومی والا لگائے گا تیرا answer آئے گئی نہیں تیرا answer نومی والا concept یہاں تک ختم ہو گیا اس point یہ height u square by 2 g ہوگی اور یہ time کیا ہوگا 2 u by g یہ time اب یا تو تُو الگ الگ calculate کر parts میں توڑ کے اس کو الگ اس کو الگ اور اس کو الگ یا اس سوال کو کرنے کا اس طریقے کے سوالوں کو کرنے کا میں ایک آسان طریقہ بتاتا اس کو یاد رکھیو ٹھیک دیکھ بھائی سن میری بات تو میری ایک بات سن جہاں سے ball کو فینکا ہے جہاں سے ball کو اس جگہ کو origin مان لے اس جگہ کو کیا مان لے تو اوپر کی ساری چیزوں کو کیا لے گا اور نیچے کی ساری چیزوں کو کیا لے گا یہ تو ہوگا origin کا پندہ origin اوپر پلس y x اور نیچے minus y x تو اوپر کی ساری چیز ہیں positive اور نیچے کی ساری چیز ہیں بھائی دیکھ ستر کیس یاد رکھنے کی ضرورت یہ بار بار یاد مطر اوپر a plus نیچے جہاں سے چیز کو فیکا اس کو کیا مان لوں origin simple رکھو کام کو اس کو مان لوں origin اوپر کی ساری چیز ہیں نیچے کی ساری چیز ہیں سیکنڈ ڈی کوشن ہم موشن لگا دیکھ s برابر ut plus half a t کا سنی میری بات بہت دیان سے یہ اوپر ہے نیچے origin یہاں ہے یہ اوپر ہے نیچے اس کو لے minus h اس کو کیا لے velocity اوپر ہے نیچے کی طرف ہے اوپر کی طرف ہے نیچے کی طرف ہے اوپر اور اوپر کی ساری چیز ہیں positive اوپر کی ساری چیز ہیں تو u لے positive ut plus half سر پورے راستے میں acceleration کدھ رہے گا ارے جمین تو اسے نیچے ہی کھیچے گی نا تو acceleration کی direction کدھ رہے گی اور نیچے کی ساری چیز وں سب side by side گراؤں گا تا کہ comparison ہو جائے پھر سے hide کیا لے لی پھر سے hide کیا لے لی اب کی بار body کو اوپر نہیں پھینک رہا نیچے پھینک u velocity سے drop نہیں کیا drop u velocity سے نیچے پھینک u velocity سے جہاں سے پھینک اس کو کیا مال لوں origin جہاں سے پھینک اس کو کیا مال لوں نیچے کی ساری چیز ہیں اوپر کی ساری چیز دیان سے دیکھ میرے بھائی minus h برابر minus ut کیونکہ u بھی اب کدھر ہو گیا minus half gt کا کیونکہ acceleration تو نیچے یہ دونوں side minus minus کو مار دے گا دیکھ equation بنے g h برابر ut جمع half gt square آبے یہی تو پڑی تھی تُو نے نومی میں یہی تو پڑائی تھی وہ concept بتا گے کہ جب acceleration نیچے ہوگی تو اس کو کیا لوگ plus g یہی تو بتائی تھی اگر تُو بھول جائے میں نے جو تجھے سکھایا تھوڑی دیر کے لیے اور 9th class کے concept لگا دے اوپر سے نیچے کتنی دوری تے کرے گا رفتار کتی ہے u اور acceleration کتھر ہے نیچے اوپر سے نیچے جاتے time positive لیتے تھے دیکھ وہ equation بنی ہے اصل کہانی یہ ہے تمہیں نومی میں آدھی ادھوری کہانی پڑائی گئی تھی اب یہ یہاں تو بڑا اچھا لگ آئے یہاں پہ کیا ہو جائے گا اگر یہاں سے drop کر دوں میں اسے تو u کیا ہو جائے گا اور h برابر کیا آج پڑایا سب سے پہلا کیس جو مجھے لگانی تمہیں آیا میں نے 3-4 کیس پڑھائی فری فال کے پران تو نہیں نکل گئے ارے پکر اتار کچھ کھل رہی کل 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 نا u u u u y kay use 1 یہ کیس ٹو یہ کیس ٹری مضب اتنی اوچائی سے پھینکے گئے ایک کو چھوڑ دیا نیچے ایک کو اوپر پھینک دیا ایک کو نیچو پھینکا چلو بتاؤ ان کے ٹائم کا ریلیشن کیا ہونا چاہیے مضب کون سب سے زیادہ ٹائم لے گا کم وقت جمین پہ آنے میں یہاں آنے میں سب سے زیادہ سمیں سب سے زیادہ سمیں بیچ والا ٹی ٹو بہت صحیح اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد ون ون اور سب سے کم اب ایسے پھینکا ہے نا نیچے کر کے دیکھ لے کم وقت کر کے دیکھ لے نا کسی چیز کو ایسے پھینکے گا نیچے دھڑوں جلدی نہیں جائے گی نیچے اچھا اس کو پھینکے گا یہ کم وقت پہلے اوپر جائے گا تھڑایا گا نیچے تو سب سے زیادہ دوری تو یہ ہی دیکھ کر رہا ہے تو سب سے زیادہ ٹائم بھی ہاں نا بولو رفتار کے بارے میں کیا کہو گے جب یہ تینوں جمین سے ٹکرائیں گے تو رفتار کے بارے میں کیا کہو گے دیان سے سوچ لے بیٹا آپ تمہیں سالی سوچ لے نہیں تو میں پانی ہی پیلوں ہاں ان کے سائن اُلٹے کر دو نائیں نائیں ایسے نہیں ایسے نہیں نومی نہیں ہے یہ دماغ لگے گا میں بتاؤں میں بتاؤں V2 اور V3 کی رفتار سیم ہوگی جب یہ جمین سے ٹکرائیں گے بیٹا لوجک تو لگاتے نہیں یوں رفتار سے گیا یہاں تک گریوٹی نے اس کی رفتار کو گھٹایا اتنی دوری تہہ کری تو گریوٹی اتنی تو بڑھا دے گی اس کی رفتار کو واپس تو جب یہ یہاں سے واپس اپنی یاترہ نیچے شروع کرے گا اس کے پاس کتنی رفتار ہوگی دوبارہ سمجھا دیتے لےو ہم تم بتاتے ہیں ریجن ہیاں سے پھینکو یوں رفتار سے ہیاں سے یہ ایسے گیا جب یہ ہیاں واپس آئے گا نا اس کی رفتار نیچے کی طرف کتی ہوگی جتی رفتار اس نے یہاں پر کھوئی اتی رفتار اس نے یہاں پر پائی کیونکہ ایکسیلیریشن بروبر acceleration gravity کے تو برابر ہے تو جب یہ یہاں واپس چلے گا نیچے تو you سے ہی تو چلے گا کس سے چلے گا تو اس کی اور اس کی نیچے جانے کی رفتار کیا ہو گئی تو we too برابر we too برابر یہ جادہ ہوگی کس سے کیونکہ اس کو بجائے کو پھینکا اس کو کوئی رفتار دی نہیں یہ اپنی مرجی سے آرام آرام سے آئے گا ہاں نہ بولو logic clear ہوا سوال سمجھ آیا فران تو نہیں نکل گئے اب اتار لو یہ ہی اتارنا تھا اچھا یہ تو اتار لی ہو تم لو null بھی بنا لینا چلو اگلی کلاس میں بنائیں گے null tension مت لو